اسلام علیکم بات کی جاتی ہے کہ اس میں وس13 انجر آئے گا یہ فیصلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا کہہ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم crash rate کو لے کر بات کریں گے جی ایف سیونٹیم اور تیجز کی تو سب سے بہلے بتاتا چلوں کہ بارہ مارچ کو جیسلمیر کے ایریا میں انڈیا کا لسی اے تیجز ایمکی ون ایرکراپٹ crash ہوا تھا اور یہ crash تیجز ایرکراپٹ کی آپریشنل ہسٹری میں پہلا crash تھا اس سے پہلے ایمرجنسی لینڈنگ کے کچھ واقعات پیچ آ چکے ہیں لیکن یہ پہلا crash تھا لسی اے تیجز ایرکراپٹ کا اور اس ویرہ سے یہ ایک بڑی نیوز بھی تھی انڈیا ایر فورس کے لیے اس کے بعد دوستو یہ دکھا گیا کہ تیجز ایمکی ون ایرکراپٹ کی ڈلیبریز کچھ ڈلیے کا شکار ہوئے ہیں اب اس میں انڈین سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ technical reasons ہیں جبکہ کچھ انٹی انڈیا سورسز یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو تیجز ایرکراپٹ کا crash ہوا تھا اس کی وجہ سے انڈین ایر فورس اس میں کچھ مزید security checks چاہتی تھی جس کی وجہ سے تیجز ایمکی ون ایک ڈلیبری بھی ڈلیے کر دی گئے اب دوستو یہاں ہندوستان ٹائمز کی یہ report کو دیکھیں تیجز ایرکراپٹ کے crash کی جو وریا بنی تھی وہ engine failure تھا اور یہاں ہندوستان ٹائمز یہ کلیم کرتا ہے کہ انہیں یہ چیز ایک official source نے بتائی ہے اس کے ساتھ 2016 میں میں بتاتا چلوں کہ تیجز ایرکراپٹ کو operationalize کیا گیا تھا یا induct کیا گیا تھا اور ابھی تک 40 کے قریب یا 45 کے قریب تیجز ایمکی ون ایرکراپٹ انڈین ایر فورس کا حصہ ہیں جن میں سے آدھے کے قریب تو IOC versions ہیں یعنی کہ initial operational clearance والے version جو IOC والے version ہوتے ہیں یہ قانونی طور پر جنگی محاذ پر نہیں بھیجے جا سکتے اور یہ جنگ لڑنے کے قابل بھی نہیں ہوتے یہ بسکلی تیسٹنگ کے لیے ہوتے ہیں اور بسکلی enhanced prototypes ہوتے ہیں جن پر آپ مزید تیسٹنگ کرتے ہو تو بقاعدہ جو operational aircraft ہیں جو اصل میں جنگ لڑ سکتے ہیں یا deploy کیا جا سکتے ہیں وہ 20 aircraft ہیں اور یہ جو engine جس میں failure ہوا یہ امریکہ کا جینی F404 engine تھا اور ایسے engines انڈیا یوز کرتا ہے اپنے تیجز ایرکراپٹ میں اور جینی F404 کا ایک enhanced version جینی F414 وہی use کیا جائے گا تیجز ایم کے ٹو ایرکراپٹ میں جو کہ medium weight category کا ایرکراپٹ ہوگا exactly یہ بدایا گیا ہے کہ جو ایل پامپ ہوتا ہے F414 engine میں اس کا failure تھا جس کی وجہ سے تیجز ایرکراپٹ crash کر گیا ایل پامپ کیا کرتا ہے کہ جو fuel ہوتا ہے اس engine کے combustion chamber کی طرف پش کرتا ہے اور combustion chamber میں oxygen اور fuel مل کر combustion کا سارا process ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں power generate کی جاتی ہے اور لیٹر آن میں تھرست دیکھنے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے جہاز اڑتا ہے تو آئل پامپ کے فیلیر کی وجہ سے یہ ائرکرافٹ کریش ہوا اب دوستو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ انجنز کتنی زیادہ ڈیلیکیٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے چھوٹا سا فیلیر بھی پورے کے پورے سسٹم کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کر جا سکتا ہے سیم از دا کیس جیف سیونٹین تھنڈر ابھی تک جیف سیونٹین کے چار سے لے کر پانچ کے درمیان کریشز ہوئے ہیں جبکہ تیجے سیرکرافٹ کا ایک کریش ہوا ہے اور کچھ ایمرجنسی لینڈنگ کے کیسز ہوئے ہیں جیسا کہ ریزنڈلی جون دوہزار چوبیس میں سورت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تیجے سیرکرافٹ کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی تھی اس کی وجہ ایک ٹیکنیکل فیلیر بتایا جاتا ہے اس کی ایک اور ریزن فیول کم ہونا بھی بتایا جاتی ہے بہرحال یہ دو ریزنز ہیں جن کو لے کر ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ تیجے سیرکرافٹ کو ایمرجنسی لینڈ کرنا پڑا تھا کچھ سورسز کے مطابق تھوڑا سا ڈیمیج بھی ہوا تھا تیجے سیرکرافٹ کو لیکن اوورال جو انڈین میڈیا ہے وہ یہی کلیم کرتا ہے کہ ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تھی لیکن سکسسفل لینڈنگ کرنے میں کامیاب رہا تھا تیجے سیرکرافٹ جبکہ جیو سیونٹین تھنڈر کے جو کریشز ہوئے ہیں اس میں دو کے قریب برڈ سٹرائکس ہیں کہ پرندہ ٹکرا گیا تھا ایرکرافٹ کو اور جو برڈ سٹرائک ہوتی ہے یہ نہ تو ٹیکنیکل فیلیر میں آتا ہے اور نہ ہی پائلٹ ایرر میں آتا ہے بلکہ یہ ایک قسم کی نیچرل ڈیزاسٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک یا دو دفعہ انجن میں پروبلم کی وجہ سے بھی جیو سیونٹین تھنڈر کو کریش کا سامنا کرنا پڑا ہے اب دوستوں تیجے سیرکرافٹ اور جیو سیونٹین کے کریش سے لیٹڈ ایک اہم چیز میں آپ کو بزاتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابھی تک صرف چالیس تیجے سیرکرافٹ انڈین ایر فورس کا حصہ ہیں اور دوہزار سولہ میں ان کی انڈیکشن ہوئی تھی جبکہ جیو سیونٹین تھنڈر کی انڈیکشن دوہزار سات میں ہوئی تھی لیکن اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ دوہزار تین سے ہی سٹارٹ تھی تو تب سے لے کر اب تک جیو سیونٹین تھنڈر کے ایک سو ستر یونٹس اوپریشنل ہیں اگر ہم پروٹوٹائپس بھی ڈال دیں تو ایک سو چھتر یا ایک سو سی کے قریب یونٹس ٹوٹل بنیں گے اور ان میں سے چار یا پانچ کریش ہوں اور پانچ ماہ کریش ریسنلی جون دوہزار چوبیس میں بتایا جاتا ہے لیکن اس کے ریکش کی تصاویر جو کہ ایک ٹھو ثبوت ہوتا ہے وہ چونکہ اویلبل نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی چیز کنفرم نہیں کہہ سکتے تو یہاں جو جیو سیونٹین تھنڈر کے اپریشنل ائرکرافٹ ہے ان کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو جو کریشز ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں کیونکہ تیجس ائرکرافٹ ہیں ہی ابھی تک چالیس اور ان میں سے بھی بیس ایف او سی سٹینڈر کے ہیں اور ان میں سے پھر ایک کریش ہوا ہے لیکن جو جی ایف سیونٹین ہیں وہ دنیا کی تین ائر فورسز یوز کر رہی ہیں اور جی ایف سیونٹین ابھی تک ایک لاکھ سے بھی زیادہ اپریشنل آرز کو کمپلیٹ کر سکے ہیں جبکہ ایل سی اے تیجس کا اپریشنل ریالم اس کا پچاس فیصد بھی نہیں ہے اس سے بھی بہت زیادہ کام ہے اس کے بعد دوستو اگر ہم انجنز کو لے کر بات کریں تو بلوک تھری میں جیسا کہ اس سے پہلے مختلف فورسنٹس کلیم کر چکے ہیں کہ ڈبلی ایس تھرٹین ای انجن آئے گا جو کہ نائنٹی تھری کلو نیوٹن کے اراؤنڈ تھرست دیتا ہوگا پرانے آرڈی نائنٹی تھری انجن سے زیادہ تھرست ہوگی وہ یوز کیا جائے گا لیکن یہاں بہت عام چیز ہے کہ اس سے پہلے ماضی میں بھی ڈبلی ایس تھرٹین کا جو بیس ویرینٹ تھا وہ جی ایف سیونٹین کے لیے پچ کیا گیا تھا لیکن پاکستان نے تاب اسے نہیں دیا تھا کیونکہ جو انجن پہلے سے آپ یوز کر رہے ہیں اور وہ باقی جہاز ہمیں بھی یوز ہوتا ہے جیسا کہ آرڈی نائنٹی تھری انجن کا ویرینٹ آرڈی تھرٹی تھری یہ مک ٹونٹی نائن ایرکرافٹ میں بھی یوز ہوتا ہے اور ایک بہتر انجن ہے مک ٹونٹی نائن کے ساتھ اس کا اچھا اپریشنل ریالم رہا ہے اس کے علاوہ اس کی اپریشنل ہسٹری جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ بھی اچھی رہی ہے لیکن ایک حد تک آپ اسے انڈر پاورڈ انجن کہہ سکتے ہیں بلوک تھری کے لحاظ سے کیونکہ اس میں زیادہ بہتر ٹیکنولوجیز ہیں جنہیں زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے تو اس کونٹیکس میں نیا انجن جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے لیے ایک اہم چیز ہے جو کہ ضرور یہ ہے تو اس کونٹیکس میں ڈبلی ایس تھرٹین ای کی طرف پاکستان ایر فورس جائے گی لیکن یہ فیصلہ بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہوگا جس پوگا کہ پاکستان ایر فورس یہ تمام مراحل کو کب تک پورا کرتی ہے سو یہ ٹیکنالیسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گا اگلی وڈیو مدب تک کے لیے اللہ حافظ